یہاں پر بہترین یہاں پر سینٹرز ہوں گے جس کا پاکستان میں کوئی اور نظیر نہیں ملے گی اور پھر یہ سینٹر سوبوں کے ساتھ مل کر مزید اس میں ہم آنگی آئے گی مزید کارنیشن ہوگی تاکہ ایک جامع طور پر پورے پاکستان کے لیے یہ ادارہ ایک مثالی ادارہ بن جائے گا میں اس سلسلے میں ہاں فرسٹ ایٹ ایمرجنسی وارڈز کا خاص یہاں پر انتظام کیا جائے گا اور پھر ایمرجنسی میں یہاں پر ایئر ایمبلنس ہوگی ہیلیکوپٹر کا یہاں پر انتظام ہوگا کئی خدا نہ خاص تھا موٹر وے پر کوئی ایکسڈنٹ ہو گیا تو وہاں پر سے ہیلیکوپٹرز کے لفٹ کر کے یہاں لے آئے گا تو یہ تمام جدید ترین دنیا کی سہولتیں یہاں پر اس ہستار میں سنٹر میں ہوں گی اور اس کے لیے جتنی بھی رقم جائز طور پر اور شفافت کے ساتھ جو خرش ہوگی اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان میں خود لوں گا انشاءاللہ تاکہ یہ جل سے جلد یہ ادارہ یہ مکمل ہو جائے اور آپ کی خدمت کے لیے یہ آپ کی خدمت میں دنشوانہ روس یہ آپ کو میسر ہو اب یہ کتنی دیر میں ہستار بنے گا اس بارے میں میں ایک واقعہ آپ کو سنان چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب بجلی کے اندھیرے تھے اور بیس بیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ تھی یاد کریں دوہزار نوہ دس گیارہ آپ کو یاد ہوگا تو جب الیکشن آئے تو میرے موں سے نکل گیا کہ میں چھے مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے وہ میرا بڑا مزاق بنایا گیا میں جذبات میں ایک اخلاص کے ساتھ بات کی تھی انسان جذبات میں بات کر دیتا ہے شیخ صاحب یہ بات درست ہے کہ نہیں تو جذبات میں بات کر گیا میرا بہت مزاق اڑایا گیا بہت مزاق اڑایا گیا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ عزت رکھنے والا تو ہی ہے اے مولا عزت رکھ لے تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی قیادت میں دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شننگ پورے ملک میں ختم ہو گئی اور پاکستان میں دوبارہ اجالے آگئے آج میں کوئی تاریخ تو آج نہیں دوں گا میں راستے میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر برت صاحب چاہے اور سیکٹری ہیلتھ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے جب پریزنٹیشن دے رہے تھے ان سے میں کہہ رہا تھا اور میں کہہ دیتا ہوں میں نے کہا کہ مجھے یہ ایک سال میں اصلاح چاہیے مکمل اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ ایک سال میں مکمل ہو اس ملک میں امن سکون ہو اپنا معاشی سیاسی استحقام ہو تو یہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں ایک سال ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے مجھے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے بھی ایک سال میں کس طرح مکمل ہوگا لیکن چوبیس گھنٹے اگر کام کریں گے دن رات میں یہاں پر چوبیس گھنٹے کام ہوگا رات کو جب آپ گزریں گے تو یہاں پر وہ لائٹیں لگی ہوں گی اور کام ہو رہا ہوگا کنٹریکٹرز کام کر رہے ہوں گے جس طرح کل میں پاکستان کے سب سے شاندار جو آئی ٹی پاک کا میں کل میں وزٹ پہ گیا ہوا تھا اور ان کو میں نے تاریخ دی ہے کہ اس سال کے آخر میں وہ اس کو مکمل کریں گے تاکہ ہزاروں بچے اور بچیاں نوجوان بچے اور بچیاں وہاں پر آکے تعلیم حاصل کریں گے اور پاکستان کے لیے یہ آئی ٹی پاک جو ہے یہ ایک ایسا یہ ایک منصوبہ ہے جس سے جاگ لگے گے اور پورے ملک میں اس ایسے آئی ٹی پاک پنجاب میں سندھ میں کیپی بلدستان میں بنیں گے آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان میں تو انشاءاللہ آپ دعا کریں اور نہ پیسوں کی کوکال ہے اس حصول کے لیے جتنے بھی وسائل چاہیے ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کے لیے مہیا کریں گے تاکہ تاخیر ایک سیکنڈ کی بھی نہ ہو اور مریض کو جلد جلد یہاں پر وہ علاج ملے اور وہ شفایاب ہو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں علی رندھاوہ صاحب جو چیمن سیڈی ہیں جنہوں نے اور ان کے ہمارے منسٹر انٹیریر ہیں موسی نکوی جن کے انڈر سیڈی آتا ہے انہوں نے فل فور یہاں پر اس کی زمین کی انتقال کے لیے ایفٹس کی اور انہوں نے بہت برکرفتاری کے ساتھ یہ زمین مہیا کی علی رندھاوہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اس کے علاوہ میں آگا خان فاؤنڈیشن کا میں شکریہ دا کر چکا ہوں اس کے علاوہ یقیناً وزیر خزانہ کا تشکریہ ہمیں ہر وقت ادا کرنا چاہیے تو ان کا بھی اور چودری مداد بسال کا بھی جو ہمارے سیکرٹری فنینچا اور ہمارے جو منسٹر پلاننگ ہے ایچن اقبال صاحب کا اور اپنے جو سٹاف ہیں میرے سیکرٹری اور آتیمان صاحب کا اور گنانی صاحب کا ان سب کا میں درجہ بہ درجہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑی برپور انہوں نے معاونت کی اور ہم آج یہ پہلی سٹیج تک پہنچ گئے ہیں اب انشاءاللہ بہت جلد ہم کانٹریکٹس اوارڈ کریں گے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی بہترین جدید ترین سہولتیں اللہ کے فتل و کرم سے یہاں پر ہوں گی اور کوئی فرق نہیں ہوگا امیر اور غریب میں ایک ہی سفت میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز سب یہاں پر ان کو علاج ملے گا امیر کو اپنا خرچہ ادا کرنا پڑے گا اور غریب کو بغیر کسی سوال کہ اس کو یہاں پر علاج فری مہیا ہوگا اس کے لیے میں جناب ڈاکٹر بھرت صاحب کا اور سیکرٹری محبوب کا ان کا بھی بشکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے لیکن ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے ابھی اس سفر کا آغاز ہوا ہے اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر جو متاثرین ہیں اس زمین کے میں ان کو ابھی میں نے اپنا پرسنٹیشن لی تھی وہاں پر ون ونڈو آپریشن کا انظام کیا اور میرے کہے بغیر علی دنزاوہ نے انظام کر دیا ہے یہ ون ونڈو آپریشن کیا ہے جب لاہور میں اور ان لائن بنی تھی اور ان لائن تو وہاں پر زمین کا معاملہ کسی کی تین مرلے کسی کی چھے مرلے تو وہاں پر اپنا محکم آمال کہ یہ تو فلاں ہیں ڈمکاں ہیں میں نے کہا یہ غریب آدمی ہیں اپنی پونجی اورن لائن کے لیے دے رہے ہوں الٹا آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کو فوراں بٹھائیں چائے پھلائیں پھر میں نے وہاں پر مرکز قائم کیے وہاں پر سردی تھی ان دنوں میں وہاں پر ان کو چائے ملتی تھی اور ایک دن کے اندر سارا حساب ان کو رقم ادا کی جاتی تھی اور اگر کہیں کوئی بہت گہرہ مسئلہ آتا تو وہ ریونیو ریکارڈ لیتے تھے اور ایک دو دنوں میں تین دنوں میں اس کا فیصلہ کرتے تھے اس طرح اورن لائن کے زمین ہم نے ایک وائر کی تھی اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ایک بہت انصاف پر مبنی آپ کے ساتھ سلوک ہوگا میں نے کہا کہ آپ کو مارکٹ پرائز دیں گے جو مارکٹ قیمت ہے وہ آپ کو دیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ علی رنگاوہ صاحب اس سلسلے میں پوری طرح انصاف سے کہ یہ بہت اماندار آدمی ہے میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک سال کی میں نے جو بات کی ہے یہ نممکنات میں سے ہے لیکن nothing is impossible اگر محنت کریں اور کمر کس لیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اپنا راستہ دیتا ہے اور راستہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو آج میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ اسلام آباد کا نہیں پاکستان کا نہیں بلکہ اس پورے خطے کا اور ٹاورز بنیں گے زمین یعنی ہوریزنٹل کم استعمال ہوگی ورٹیکل ٹاورز بنیں گے اور ٹاورز درمیان بغیردہ وہ بریج ہوں گے ایک کا ٹاور سے دوسرے ٹاور جانے کے لیے تیسرے ٹاور جانے کے لیے ہر مرس کا علیہ دا ٹاور ہوگا اس کے علیہ دا آپریشن تھیٹرز ہوں گے یعنی انشاءاللہ یہ خواب ہے لیکن انشاءاللہ اس کو شرمندہ تعبیر ہم کر کے دکھائیں گے آپ سب مل کر ہم ملیں گے کام کریں گے تو قائد عاظم کی ایک سوچتی پاکستان کے لیے یہ اس کا ایک شاکار ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے پاکستان نزور پاکستان قائد عاظم اسلامباد میں جنرمیڈیکل کامپلیکس کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب وزیراعظم شہباز شریف گفتگو کر رہے تھے